السلام علیکم میرا نام محروق اختر ہے اور ہم پچھلے پروگرام میں ہم گریتیوڈ کو اللہ کا شکر عدد کرنے کو ڈسکس کر رہے تھے اس کو ہم نے پوری ڈیٹیل سے دیکھا تھا اب میں آپ کو اس پروگرام میں وہ ٹپس دوں گی کہ ہم سا اپنے آپ کو شکر گزار بندہ کیسے بنا سکتے ہم ان چیزوں کو فور گرانٹے دے لیتے ہیں جن چیزوں پر ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر عدد کرنا چاہیے جیسے ابھی میری ایک فرینڈ سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے اپنا واقعہ کوئی سنا رہی تھی کہ کسی کے جو ہے وہ لوگوں کے ایشوز کیا کیا ہوتے ہیں کسی کے آنکھ میں پانی نہیں آرہا جیسے ہماری آنکھ ویٹ ہوتی ہے تو کسی کو ساس لینے کے لیے مشینز کی ضرورت پڑتی ہے اور پیسے پر کر کر کے اپنا آکسیجن بائے کرتے ہیں جو ہمیں ہر وقت پتہ نہیں آکسیجن کی بڑی ہائی پرائیس ہے جو سرنڈر ہوتا ہے بہت ہائی پرائیس ہے اور ہمیں ہر وقت ساس جو ہے فری کی ہر وقت ہمیں آویلیبل ہوتی ہے اور ایسی بہت ساری ایکزیمپلز جس چیز پر ہمیں اللہ کا بہت شکر عدد کرنا چاہیے ان چیزوں کو ہم پہلکل اگنور کر دیتے ہیں اور اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اچھا ایک ایکسرسائز ہے یہ ون منٹ کے ایکسرسائز ہے جس میں ہم یہ کریں گے کہ یہ لکھیں گے کہ میں کس چیز کے لیے شکر عدد کرتا ہوں یہ گریڈیچوٹ کیوں ہے میرے پاس آگے اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے ایک جرنل ایک جرنل بنائیں اور ہر دن کا بنائیں ٹھیک ہے اور ہر دن کا اپ ڈیٹ آپ پہلے اپنا ڈیر لکھیں اپنا جو بھی منتھ ہے وہ لکھیں اپنا ڈیر لکھیں اور اس میں پھر آپ لسٹ پتائیں کہ اپنے پاس رکھیں اپنے پرس میں رکھیں اپنے سائی ٹیبل پہ رکھیں ہر جگہ رکھیں اور آپ اس پہ لکھنا شروع کر دیں کہ جو بھی آپ کے ساتھ اچھی چیز ہوئی ہے صرف بس وہ لکھ دیں بے شک بلٹ میں لکھ دیں اور پھر آپ اس کو بے شک رات میں بیٹھ کے اس کو ویو کریں یا آپ اس کو ایک ہفتے کے بعد اس کا انیلیسز کریں پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح کیا کیا نعمتیں دیکھے آپ کو اس نے مطلب کوئی حد ہی نہیں ہے نعمتوں کی لیکن یہ ڈائری والا جو ہے بہت اچھا ہی میں نے دوسری چیزوں کے لیے تو ڈائری کا یوز کر چکی ہوں لیکن اس کا میں انشاءاللہ آپ بھی یوز کر کے دیکھیں اور ایک ہفتے کے بعد دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا چینجز آ رہی ہیں کس طرح آپ دنیا کو بلکل الگی پرسپیکٹف سے دیکھنے لگیں گے دنیا آپ کو ایک الگی چیز نگنے لگی گی ایک الگ طرح کا سکون محسوس ہوگا ایک الگ طرح کا اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بنے گا چونکہ جو لوگ شکر عدا کرتے ہیں ان کا اللہ جو میں پہلے بھی بار بار ریپیٹ کر چکی ہوں ان سے اللہ کا ایک الگ سا کنیکشن بنتا ہے وہ دنیا سے ایک الگ طریقے سے راضی رہتے ہیں پھر انہیں کسی کی بھی پروانی ہوتی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اتنے وہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اچھا اب ہمیں یہ کس کس کے ساتھ گریٹفل ہونا ہے اور کیسے گریٹفل ہونا ہے دیفنیٹلی اللہ کے ساتھ تو گریٹفل ہونا ہے اللہ کا شکر عدا کرنا ہے اس کا ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے اپنے پروگرام میں اس کو ڈسکس کر لیا ہے پیرنس کے ساتھ ہم کیسے گریٹفل ہو سکتے ہیں پیرنس کے ساتھ ہم ایسے گریٹفل دیکھیں اللہ کا بہت شکر ہے کہ آپ کے پاس ہمارے پاس ماں باپ ہیں جس طرح سے ماں باپ دن رات ایک کر کے ہمیں پالتے ہیں جس طرح سے وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں اب ہم ان کا شکر کیسے عدا کریں مطلب ہم جا کے ان سے کہہ دیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارا بہت اچھا خیال رکھا یہ کافی ہے کیا یہ کافی نہیں ہے اگر ہمیں ان کا شکر عدا کرنا ہے تو ہمیں ان کی بار ایک تو جب وہ اس عمر میں پہنچیں جب انہیں ہم واقعی میں ہماری تربیت کر چکے ہیں ہماری عمر نکل چکے ہیں ان کی عمر ہے مطلب ہم اللہ کا شکر عدا کریں کہ اللہ نے ہمیں پیرنس دی ہیں اس میں پھر ہم اپنے پیرنس کی عزت کرنی ہوگی پیرنس کے خیال رکھنا ہوگا ان کی ایک ایک نیٹ پوری کرنی ہوگی پیرنس جو بوڑے پیرنس ہوتے ہیں لونلی بہت ہوتے ہیں ان کو ٹائم دینا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کبھی کبھی ویریٹیبل ہو جاتے ہیں چرچڑے ہو جاتے ہیں ان کو کمفرٹنگ ورڈز کہنے چاہیے پیرنس کو زیادہ تر کم پیرنس ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھیں چونکہ انہوں نے بھی ہماری ہر چھوٹی بڑی اگر وہ ایک سوال بار بار پوچھتے ہیں مطلب ہم اللہ کو یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت شکر ہے کہ آپ نے ہمیں پیرنس دی ہیں تو پھر ہمیں اللہ کو شو بھی کرنا ہوگا اور پیرنس کے جیسے قرآن اور حدیث میں جتنی بھی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں ان کی عدب ان کا رسپیکٹ ان کو نراز نہ کرنا وہی ہماری جنت ہیں باپ کی رضا اللہ کی رضا یہ ساری چیزیں تب بھی ہمیں مل سکتی ہیں اور ویسے بھی اگر دنیا میں بھی ہماری پیرنس ہم سے راضی ہیں شکر آدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بی دیئر فر دیم آلویز کوئی بھی کسی قسم کی ان کو زبان سے نہ ہاتھ سے کسی بھی قسم کی نہ فینانشیلی کوئی پرابلم ہونی چاہیے انہیں بالکل مکمل سیکیورٹی ہونی چاہیے اور میں بتا رہی ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ بیٹھ کے ایک گھنٹہ بات بھی کر لیں گے وہ بھی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ٹائم دیں اور کیا ان سے باتیں کریں بس اپنا ایک گھنٹہ لگا لیں ایک صبح کا گھنٹہ ایک شام کا گھنٹہ جو بھی آپ کے پاس ٹائم آویلیبل ہے وہ آپ سمجھیں کہ بس یہ میرا اتنے وجہ سے اتنا وجہ میرے پیرنٹس کے ساتھ کا ٹائم ہے ٹیچرز کے ساتھ ہم کیسے ہو سکتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ ہم ایسے گریٹفول ہوسکتے ہیں آپ ٹیچرز دو رہا کی ہوتی ہیں ایک سکول کی ٹیچرز ہو گئی ہیں ایک ہمیں ٹیوشن پڑھانے آتی ہیں ایک ہماری اسلامی ٹیچرز ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ گریٹفول ہونے کا یہ ہے کہ ہم اپنی جو بھی وہ ہمیں ایڈوکیشن دے رہی ہیں ٹھیک ہے وہ ایفرٹ کرتی ہیں ٹیچرز ہمیں ایڈوکیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت ایفرٹ کرتی ہیں آپ کو پتا ہے ٹیچر بات نہیں کہ میں یہ پریزنٹیشن دے رہی تھی تو اس سے پہلے میں نے بہت ایفرٹ کی مختلف اگزامپلز دیکھیں اس کو دیکھا کے کس انگل کس کو لینا ہے کیا بتانا ہے تو اگر آپ کی ٹیچرز نے آپ کو کچھ بتایا ہے کچھ سکھایا ہے تو اس کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اس پر ظاہر ہے ٹیچرز کو پوزیٹیو ریمارکس دیں اکسر سٹوڈنٹس کا میں نے دیکھا ہے کہ بہار نکل کے ٹیچرز کی برائیاں شروع کر دیتی ہیں یہ بہت پہلے میں بہت سکتا ہے اگر آپ کو کوئی ٹیچرز سے ایشو ہے تو آپ اسی وقت دے کے بات کر لیں ائر کلئر کر لیں لیکن یہ بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ کے وہ تو آپ کو اپنا میکس دے رہی ہیں اور آپ کمرے سے نکلتی ہی جو ہے آپ نے ٹیچرز کے بارے میں کچھ ایسا بول دیا جو نہیں بولنا چاہیے تو ٹیچرز کا ہم جو اگر ہمیں ٹیچرز کا کسی طرح سے گریڈیچوڈ شو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر ہم جو ہماری ٹیچرز ہم سے چاہتی ہیں یا جو انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے یا جیسے ہمیں سکھایا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں فرنس کے ساتھ تو بہت آسان ہے گریٹیٹیوڈ شو کرنا اور اکثر لوگ شو بھی کرتے ہیں ان کی ہر دوستی کیا ہے دوستی دوستی یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں آپ کی ہر تکلیف میں آپ کے ساتھ ہیں ہر خوشی میں آپ کے ساتھ ہیں ہر کام آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں ہم آپ کے کانسلر بھی ہیں ہم آپ کے تھیرپس بھی ہیں ہم آپ کی مشمل میں کام آنے والے بھی ہیں تو دوستی نبھانے کا تو یہی ہے کہ یہ ساری جو دوستی کے ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ ساری چیزیں آپ اپنی دوست کے لیے کریں تو جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو کبھی یہ کر کے دیکھیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں اور ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تو اس چیز کے ہمیں شروع میں آتا ہے کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا اس نے میرے لیے یہ بھی نہیں کیا لیکن جب اللہ سبحانہ تعالی کا فیکٹر ہمیں صحیح سے سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کریں لیکن وہ جو ہے اس کا ہمیں عجر دنیا میں نہ مل جائے وہ اس کا عجر ہمیں صرف اللہ سے ملے پھر آپ کی زیرو ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں پھر جب آپ کو چاہیے صرف عجر اللہ سے تو آپ آگے سے آپ کے ساتھ کوئی کرے نہ کرے آپ کو فرق نہیں پڑتا بعض لوگوں کی پرسنیلیٹی ہوتی وہ بہت زیادہ دوسروں کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں بعض لوگ وہ اپنا بھی رکھنا پسند کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی کرنا پسند کرتے ہیں مطلب ہر طریقے کے لوگ ہیں اگر آپ بہت زیادہ کسی کے ساتھ کرنا پسند کرتی ہیں تو آپ اپنی فرنڈ سے ویسے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی ہو سکتا ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن وہ آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہو گئی ہیں کہ آپ کو لگ ہی نہیں رہا تو اس سے پھر آپ کے تعلقات تو دوستی جو ہے وہ سچی دوستی یہی ہے کہ آپ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدہ ہوں اور اگر دوستی میں ہم اللہ کا فیکٹر رکھیں یا کسی بھی رشتے میں ہم اللہ کے فیکٹر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیکٹر کو ڈال لیں تو میں سمجھتی ہوں وہ رشتہ ہمارا بہت ہی فلیزن اور بہت ہی رحم کرنے والا رشتہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سپاؤس ہزبنز یا بیویوں کے ساتھ ہمیں ظاہر ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شہروں کو شہروں کا رول دیکھے ہزبنز کا رول دیکھے ان کی بھی کچھ ان کے رائٹس رکھے ہیں کچھ رسپانسیبیلٹیز رکھے ہیں اسی طرح بیویوں کو بیویوں کے وائف کے رول دیکھے ان کے بھی کچھ رولز رکھ دیا ہیں ان کے بھی کچھ رسپانسیبیلٹیز رکھ دیا ہیں اگر میہ بیوی ایک دوسرے کی نیڈ کو سمجھیں ایک دوسرے کو سمجھیں کہ بھئی مجھے یہ اپنے ہزبن کے لیے کرنا ہے یہ سمجھیں مجھے یہ اپنی بیویوں کے لیے کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تھی جس طرح سے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے تھے جس طرح خیال رکھتے تھے جس طرح وہ بیویاں اپنے شہروں کے ساتھ کرتی تھی اگر ہم وہی والی چیز اور جس طرح اللہ کا قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ بہت کلیرلی بتایا ہے حدیثوں میں بہت کلیرلی بتایا ہے کہ میہ بیوی کے رشتے میں کس طرح سے جو ہے وہ کیسا رشتہ ہونا چاہیے اگر ہم اس کا لحاظ کریں ہم سمجھ کے کریں دوسرے سے خیال رکھیں اپنے رائٹس پورے کریں اپنی رسپانسیبیلٹیز پوری کریں تو اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے ہم اللہ کا شکر عدا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رشتہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی بہت بڑی بلسنگ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے گھر بٹھا دیا ہے بس بچوں کی تربیت کرنی ہے رائٹ پیک پہ رہنا ہے دعویٰ کرنا ہے لیکن کمانے کا اور یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر نہیں ڈالی ہیں تو یہ اتنی بڑی اللہ کی بلسنگ ہے کہ اگر میں اپنے شہر کو تھوڑا رسپیکٹ کرتی ہوں ان کا خیال کرتی ہوں ان کے پہ رحم کرتی ہوں بسکلی رحم کرنے والی بات ہے نا رحم کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہوگا اور یہ ہمارے شکر کے اس میں ایڈ ہو جائے گا امپلائیز کے ساتھ بھی ہمیں کیسے تینک فل ہونا چاہیے دیکھیں میرے میرا اگر کوئی بزنس ہے یا میرا کچھ بھی سیٹ اپ ہے تمہیں اکیلے نہیں چلا سکتی ٹھیک ہے مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے مجھے اپنے امپلائیز کی اپنے کولیگز کی ضرورت ہے بہت سارے میں نے جاب سیٹ اپس پر دیکھا ہے کہ باسس بہت فیورٹیزم کرتے ہیں کسی نے ان کی تعریف کی تو اس کو آپ نے زیادہ بینیفٹ دے دیا کسی نے آپ کے ساتھ کچھ ایکسٹر کیا تو آپ نے اس کی پے بڑھا دی یہاں پہ پھر آپ جو ہے گربر کر رہے ہیں آپ اللہ کو سبحانہ تعالیٰ کو ڈیسیف کر رہے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ اگر میں وہ ہوں باس ہوں تو مجھے سب کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے ضروری نہیں کہ میں ہر ایک کو راضی رکھو لیکن ہر ایک کے ساتھ انصاف والا رویہ اور اسی طرح جو امپلائی ہے جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں ہمیں اگر ہمیں چار گھنٹی کی نوکری ہے اور چار گھنٹی کی نوکری پر جتنے بھی اماؤنٹ ملتے ہیں تو اس میں سے ہم نے آدھا گھنٹہ چائے پانی میں لگا دیا آدھا گھنٹہ ہم نے گپ شپ میں لگا دیا تو یہ تو پھر ہم نے لائلٹی کے ساتھ جاب نہیں کی تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاب دی اور ہم نے اس میں ناشکری کر دی ہم نے اس میں ملاوٹ کر دی تو اگر ہم ایس ایمپلائی ایس ای باس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنی جاب کو بھی بلکل آنسٹی کے ساتھ ایسر کرنا چاہیے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آلویز واشنگ اس اچھا ان کو بھی گریٹیٹیوڈ شو کرنا چاہیے جنہوں نے ہماری کچھ پی کیا ہو چھوٹا سا بھی ہماری ساتھ فیور کیا ہو یا یہ کہ نہیں بھی کیا ہو تب بھی آپ اس کو اس کے آنے پر ہی اس کو کہہ دیں کہ تینکیو آپ آئیں اس سے بڑا فرق رکھتا ہے تو اسی طرح جو ہے اس طرح سے آپ نے اس کے ساتھ بھی اکنالجمنٹ اور گریٹیوٹ شو کی اور جب ہم اس کے ساتھ شو کریں گے تو ظاہر ہے ہم نے ہر تعلق اللہ کی وجہ سے رکھا ہوا ہے تو اللہ کی وجہ سے جو تعلق رکھیں گے اس میں واقعی سنسیریٹی ہو گیا اور پھر وہی پورا جو چلتا ہے سلسلہ کی ہمیں برادرہوڈ ہو گی اور پھر ہم ان کے دین کا کام کریں گے اور اللہ کی نظام کو خلیفہ بن کے اللہ کی نظام کو انشاءاللہ دے کر آئیں گے مطلب جنہوں نے مجھ سے مجھے ہرٹ کیا یا مجھے تکلیفیں پہچائیں اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے کیوں کر رہے ہیں اس کا شکر ادا کیونکہ جو مجھے تکلیفیں پہنچی اسے میں سٹرانگ ہو گئی ہوں ظاہر ہے آپ جس مشکل سے گزرتے ہیں آپ سٹرانگ ہوتے چاہتے ہیں آپ جب فیلئر کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو سکسس ملتی ہے ٹھیک ہے نا جنہوں نے مجھ سے محبت کی ان کا میں اس لیے تھنک کروں گی کہ انہوں نے مجھے ایک کائنڈ پرسن بنایا مجھے انہوں نے جنٹل نس دی انہوں نے میرا خیال رکھا ظاہر ہے وہ ان کا بھی میں گریڈیچیوڈ ان کو بھی پی کروں گی ٹھیک ہے نا جنہوں نے میری کیر کی جنہوں نے مجھے انکنڈیشنل بغیر کسی وجہ کے مجھے محبت دیتے رہے تو ظاہر ہے انہوں نے مجھے یہ ہوا نا انکنڈیشنل لف ٹھیک ہے تم نے یہ غلط کام کیا لیکن تم ایک اچھی انسان ہوں ہر انسان میں ایک شارٹ کامنگز ہوتی ہر انسان میں اچھائیاں برائیاں ہوتی لیکن ہمیں اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو ہمیں اس کی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ محبت کرنی ہے جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو جو بھی فرد ہوگا اس کو آگے سے اپنی سلف اسٹیم ہائی ہوگی اس کو یہ ہوگا یہ کام میں نے غلط کیا لیکن میں برا نہیں ہوں اس کو مجھ سے اتنی محبت ہے تو اس طرح سے جاہر ہے پھر ہے تھنکس تو دوس ہو انٹرد تو انٹو مائی لائف آپ کی جانتے ہیں آپ کی پیرنٹس آپ کی ٹیچرز آپ کی فرنڈ آپ کی فیملی سب چیزیں اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جتنے ہم نے اپنے فرنڈز فیملی اور اپنے پیرنڈ پورا نماغ میں سارے سرکل کو لیایں جتنا ہم ان سے لرنڈ کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ اگر ہم ان سب لوگوں کے ساتھ اٹیشٹ ہوں تو ہماری اتنی لرنڈنگ ہو سکتی ہے اب یہ جو ہے ہم نے تھنکس تو دوس ہو لیفت جنہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں کچھ چیز سکھا کے چلے گئے ہیں ہمیں جدائی ایک دوسرے سے جدہ ہونا بہت مشکل ہے جدائی کا ایک فیلنگ ہے وہ سکھا کے چلے گئے جو لوگ ہمارے ساتھ رہے گئے وہ ہمارے دوست بن گئے ہر مشکل میں ساتھ دیتے ہیں ہر تکلیف ہوتی ہے اپنی فرنڈ کو بات کر لیا اپنا مسئلہ بتا دیا اس نے آپ کا مسئلہ سن لیا ظاہر ہے اس سے بڑی سپورٹ مطلب جو آپ کو کوئی مسئلہ سن لیں آپ کی بات سن لیں آپ کے تھارسز کر لیں دل کا غبار نکال لیں تو اس سے بڑا تو میں سمجھتی ہوں کوئی آپ کی زندگی میں ایسا ایریا نہیں ہو سکتا جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جنہوں نے میری بات سنی ان کا بھی شکریہ ادھا کرتے ہیں بات سننا بہت آج کل کے دور میں کوئی کسی کی بات دس سے پدرہ منٹ سے زیادہ نہیں سن سکتا ٹھیک ہے لیکن اگر کسی نے کسی کی بات چالیس منٹ یا تیس منٹ یا پچاس منٹ سنی ہے تو اس کے پہ بھی آپ اللہ کا اس کا بھی بہت اللہ کا تو شکر ادھا کرنا ہی ہے اس میں تو آپشن ہی نہیں ہے چونکہ اللہ نے ہر چیز پاسبل بنائی ہے لیکن وہ فرینڈ سے بھی آپ بہت گریڈیچوٹ شو کریں یا آپ کی جو بھی وہ آپ کا ہے تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمیں کس کس چیزوں کی وجہ سے ہمیں اللہ کا شکر ادھا کرنا چاہیے جو دیکھنے میں ہمیں ملا گئی ہیں کہ ہیٹ میں تو ہمیں نفرت ہی آنی چاہیے نہیں لیکن ہر چیز میں ہمیں لرننگ ملتی ہے اور اس کی وجہ سے جب ہمیں ہر بری چیز سے بھی ہمارے ایک اچھا نکلتا ہے کچھ اس سے اور جب اس سے اچھا نکلتا ہے تو پھر ہمیں ہیلڈی مسلم بنتے ہیں اور جب ہیلڈی مسلم بنتے ہیں تو پھر اگین وہیوارا پورا سائیکل کہ ہمیں بھیجے جو اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجائے یہ ایک بات ہے اور یہ سائیکالوجی میں آج کل اس پر بڑا کام ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے گریریچوٹ کے اوپر آج کل بہت کام ہو رہا ہے میں یہ سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ ہم نے جو کام ہمارے ساتھ چودہ سو سال پہلے ہوا تھا اب وہ اس پر ریسرچز کر کے کہ فرگیونس کی کیا امپورٹنس ہے گریریچوٹ کا کیا ہے پیشنس کا کیا ہے اب وہ تھیوریز نکال رہے ہیں ہمیں تو الحمدللہ اس کا بہت پہلے سے مطلب سمجھے پیدا ہوتے ہی ہم لوگوں کے لئے جو دنیا میں آئے تب سے ہمیں یہ والی گائننس ملی ہوئی تھی اصل میں ہوتا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی تو آپ اللہ کا شکر عدا کریں گے ٹھیک ہے اور اس سے آپ کو خوشی مل جائے گی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کا شکر عدا کریں گے ہر چیز پر گریریچوٹ شو کریں گے تب آپ کو خوشی محسوس ہوگی اچھا اب یہاں یہ وہ والی چیز آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو سوچ اور بڑھتا ہو آپ کی جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی آپ کا بڑھتا ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کی چیزوں کو دیکھیں گے اللہ کی نیمتوں کو دیکھیں گے ان کا شکر عدا کریں گے تو ہمیں خوشی محسوس ہونے لگے گی ہمیں آٹیمیٹکلی سکون ملنے لگے گا تو جس طرح سے ہم سوچتے ہیں اسی طرح سے ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے اور جس طرح سے ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے اسی طرح سے پھر ہم ہمارے روئیے ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے روئیے ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری وجہ سے دوسروں کے روئیے بھی بدل جاتے ہیں اس لیے اگر ہم شکر کا روئیہ رکھیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا روائیہ بدل دیں گے لیکن اگر ہم یہ روائیہ رکھیں گے کہ ہاں بس ٹھیک ہے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے صحیح ہے اور فلا نہیں ہے فلا نہیں ہے تو آپ کے دیکھے گا آس پاس کے لوگوں کا بھی روائیہ بلکل ویسی ہو جائے گا وہ بھی انتینک فل ہونے لگیں گے اگر شکر پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر ہی ادا کو بہت پسند کیا یہ آیت ہے میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ سناتی ہوں اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پروہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے پسند کرنے والوں کی لسٹ میں آ جائیں اور اس کے لئے اللہ تعالی نے کہ فرائض تو خیال کی کوئی آپشن ہی نہیں ہے کوئی چوائس ہ نہیں ہے اور اس کے لئے اللہ تعالی نے اتنا سمپل وہ بتا دیا ہے کہ اللہ کا شکر ہدا کرو اللہ کا شکر ہدا کرو گے ناشکری نہیں کرو گے تو اللہ جو ہے وہ ہمیں پسند کر لے گا اللہ کا پسند کرنا بہت بڑی چیز ہے کہنے میں تو لگتا ہے کیا ہے لیکن اگر اللہ نے ہمیں پسند کر لیا تو پھر ہماری تو دنیا بھی بن گئی اور ہماری تو آخرت بھی بن گئی انشاءاللہ شکر کی ادا بہت اچھی ادا ہے اللہ کو بہت پسند ہے مسلمانوں کی انہیں بہت فائدہ مند ہے دنیا میں بھی سکون دیتی ہے آخرت میں بھی سکون دیتی ہے لیکن ہمارے پیچھے شیطان گھات میں لگا ہوا ہے اور وہ اس گھات میں لگا ہوا ہے کہ ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا سورتورت العراف کی آئے اب ہم جو ناشکری کرتے ہیں کہ ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے لگاوا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم راضی ہوں ہم gratitude شو کریں کیونکہ جب ہم یہ سب شو کریں گے تو ہمارے سر دو چیزیں ہوں گے ایک تو ہماری انشاءاللہ جنت میں ہماری entry ہو سکے گی دوسرا یہ کہ ہم دنیا میں خوش رہ سکیں گے ربناتینا فی الدنیا حسنت ہوں فی الاخرتی حسنت ہوں مطلب دنیا میں خوش رہیں گے تو ہم اپنا کام جو ہمیں سوپا گیا ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے کریں گے تو شیطان نے اللہ کو ایک طرح سے چیلنج کیا تھا کہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں تمہارے بندوں کو ناشکری کے گناہ میں مفتلا کر دوں گا اور اس پہ مطلب یہ ناشکری جو ہے یہ گناہ ہے اس طرح سے گناہ ہے کہ ہم اللہ نے مجھے نعمت دی ہے آگے بھی اس پہ بات کروں گی اللہ نے مجھے ہاتھ دیا ہے اور میں اس ہاتھ سے وہ کام نہیں کروں جو اللہ مجھ سے کروانا چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں تو یہ پھر اللہ کی ناشکری ہو گئی تو آگے اس کو اب ہمارے پاس دو کام ہو گئے ایک تو ہمیں اللہ کی قریب تو جانا ہی ہے دوسرا اب شیطان ہمارے پیچھے لگاوائے تو اب ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے اللہ کا ساتھ دینا ہے یا ہمیں شیطان کی باتوں میں آنا ہے تو ہمیں اللہ کا ساتھ دینا اور ہمیں اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا ہے تاکہ ہم شیطان کو میں تو کہتا ہوں شیطان کے چیلنج کو ہمیں بیٹ کرنا ہے میں تو اکثر یہی سوچتی ہوں کہ میرا یہ دل چاہ رہا ہے یہ دل چاہ رہا ہے اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اس نے تمہیں کان دیئے آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیئے اس لیے کہ تم شکر گزار بڑھو اس کو ہم لے کے چلتے ہیں اگر ہمیں اس آیت کو لے کے چلتے ہیں تو کیسے ہمیں اللہ نے زبان دی ہمیں اللہ نے قلب دیا ہمیں اللہ نے آزا دیا اب ہم ان سب چیزوں کو کیسے یوز کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں یا gratitude شو کریں اب قلب سے یہ ہے کہ ہم جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہمارے ساتھ فیورز کیے ہیں ہمیں رستے دکھائیں ہیں ہمیں مشکلوں میں ڈالا ہے ہم دل سے اس کے بارے میں سوچیں کہہ دینا کہ الحمدللہ is not enough دل سے کہنا الحمدللہ رب العالمین وہ matter کرتا ہے مطلب ہم پورے اپنے کانوں سے آنکھوں سے سارے senses سے فوکس کریں دل پہ فوکس کریں اور اللہ کی ہر چیز کو کہتے ہیں غور و فکر کریں دیکھیں سوچیں کہ کیا کیا ہمیں دنیا میں دیا وا ہے چاند ہے سورج ہے مطلب ستارے ہیں سمندر ہیں پہاڑ ہیں جو زمین کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے مطلب اگر ہم ان سب چیزوں کو لے کے سوچیں اور دل سے شکر عدد کریں اور اس کے احسانات جو ہمارے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں اس کو واقعی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم نے اللہ کا دل سے شکر عدد کیا اب زبان سے کیسے شکر عدد کرنا ہے زبان سے ایک تو یہی کہ میں سمجھتی ہوں مسلمان کے موہ پہ ہر وقت الحمدللہ ہونا چاہیے یہ تو ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی یہ کرنا تو بہت سسان ہے لیکن جس اللہ نے مجھے زبان دی ہے اور جس اللہ نے مجھے جس کام کے لیے زبان دی ہے اگر میں اپنی زبان کو انہی چیزوں میں استعمال کروں گی تو وہ میرا اصل شکر ہوگا وہ میرا اصل گریڈیشیڈ ہوگا اب زبان کو ہم کیسے اللہ کی راہ میں استعمال کر سکتے ہیں زبان کو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم درس دیں ہم اپنی زبان سے اچھی بات کہیں ہم لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کریں ہم اچھے اچھے پروگرامز کریں لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئیں مطلب ہماری جیسی بھی زبان ہیں میٹھی میٹھی باتیں کریں ہم ایک نمونہ بن کے دکھائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت پولائٹ اور بہت اچھی ٹوم میں بات کرنے والے بہت وائز اور بہت وزدم سے لوگوں کو نصیحت کرنے والے تو زبان سے جو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو جو اللہ نے ہمیں زبان کی بلسنگ سے نوازہ ہے ہم اس زبان سے وہی سارے کام لیں جس سے اللہ سبحانہ تعالی ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے اعزاز سے اپنے لیمز سے اپنی باڈی سے اب آپ دیکھیں باڈی لیمز میں ہر چیز آ جاتی ہے آپ کے ہینڈ آگئے آپ کے پیر آگئے اب آپ ہاتھ سے کیا کریں ہاتھ سے آپ سارے مطلب اگر کسی میں رائٹنگ کی سکیل ہے تو وہ لکھے اسلام کے اوپر لکھے اچھے اچھے ٹاپکس پہ لکھے کسی کو اللہ تعالی نے اگر مائن دیا ہے برین زیادہ ہے کرییٹیو ہے زیادہ تو وہ اپنے بلاغز بنائے اپنے آرٹیکلز میں رائٹنگ کی سکیل ہے تو وہ اپنے آرٹیکلز لکھے مطلب ہم اپنے جسم کے ہر ہر حصے سے پیروں سے ہم چل کے ایسی جگہوں پہ جائیں مطلب اپنے اللہ کے پیغام کو مختلف جگہوں پہ پھیلائیں اس کے لئے ہمیں ظاہر اپنے پیروں کا استعمال کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ سب بیٹھ کے اپنے پورے لیمز کی باری پارچ کی ایک لسٹ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کو ہمیں اللہ کے طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور پھر اس لسٹ پہ بیٹھ کے غور کریں اور پھر اس میں سے پک کریں کہ جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ وہ چیزیں کریں اور جب آپ وہ سارے کام کریں گے تو پھر آپ یہ پروف کریں گے کہ ہاں اب آپ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن گئے ہیں شکر آف دی ہارٹ شکر آف دی ٹانگ شکر آف دی لینز ہم اس کو تو ڈسکس کر چکے ہیں پھر ایک اور یہ آیا ہے سورت سبہ کی تھرٹین آیا اس میں لکھا ہے کہ عمل کرو شکر کی طریقے پر میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں پھر وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اچھا اب اگر میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں اور اگر ہم شکر گزار ہیں تو پھر ہم کون سے والے بندوں میں آ جاتے ہیں پھر ہم ان بندوں میں آ جاتے ہیں جو اللہ کے لیے سپیشل ہیں جو اللہ جن کی عدد اللہ بہت قدر کریں گے جن کو دنیا میں بھی اللہ حسنا دیں گے تو یہ جو شکر کا عمل ہے یہ بھی ایک عمل ہے جیسے دعا کا عمل ہے نماز کا عمل ہے اس کو ہم الحمدللہ رب العالمین ہم اللہ کا شکر عدا کرتے ہیں ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں مطلب ہمیں وربلی بھی ہم جب کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے چیزیں ہمارے لیے آبیس ہو جاتی ہیں ہمیں پتہ چلنے لگتا ہے ہمیں چیزیں نظر آنے لگتی ہیں ہمارا فوکس ہونے لگتا ہے تو بیسکلی پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اس پہ فوکس کرنا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا شکر عدا کرنا ہے اور جو چیزیں ہمیں لگ رہے ہیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس پہ بھی پورا فل فیت رکھنا ہے کہ ہماری مرضی نہیں ہے تو مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور ہوگا وہی جو ہم اچھا ہوگا چونکہ He loves us the best the most You can make a list You can have a diary or a journal جس میں you can make your own list جس میں آپ you can write down کہ I am thankful for for having fruit loop It looks like a کوئی چھوٹے بچی کہ مجھے ڈائری لگ رہی ہے ٹھیک ہے نا He is writing the things he is thankful about I don't know آپ سب اس وقت جو دیکھ رہے ہیں وہ ان کی اپنی ڈائری میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ میں لکھوں کوئی شاد میں لکھوں I am thankful for I could do my masters I am thankful I have kids I am thankful I have food to eat I am thankful I have shelter I am thankful I have clothes to wear I mean اگر ہم اپنی یہ thankfulness کی جرنل بنائیں اور list بنائیں تو اور اس کے بعد پھر اس کو میں کہتی ہوں کہ ڈیلی اگر نہیں کر سکتے تو ویک میں ٹو ٹائمز یا ویکلی اس کا انیلیسس کریں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دیوئی ہیں جو اس کو ہم بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں میں اگر بیٹی کے ساتھ پندرہ منٹ بھی گزاروں تو ٹھیک ہے تو اگر ہم ہر چیز کو mindfully فوکس کریں ہر چیز پہ ہم بہت غور کریں اور اس کو پھر سمجھ کے لکھیں کہ میں I'm thankful for these things میں بھی آج سے جا کے ریجسٹر بناوں گی انشاءاللہ آپ بھی بنائیں اور پھر اس کو دیکھیں کہ یہ ایکسپیرمنٹ کیسا آپ کیلئے ثابت ہوتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہمیں ہمیں آنکھیں کھل جائیں گی یہ آئی اوپنر ہو جائے گا ہمارے لئے may allah help us learn from the beautiful wisdom of the quran and make us a grateful people by seeing the brighter side دیکھیں ہر چیز کی جو ہے brighter side ہوتی ہے اور ہر چیز کی ڈرک سائز بھی ہوتی ہے like this اگر آپ کے پاس آدھا ہے آدھا گلاس water ہے تو people can say کہ یہ آدھا گلاس خالی ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ بھرا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تو اب آپ نے اس کی bright side دیکھ لی کہ آپ نے اس کو بھرا ور دیکھ لیا اب آپ نے اس کی جو ہے negative side dark side دیکھ لی کہ آپ نے اس کو آدھا خالی دیکھ لیا تو ہر چیز کی bright side پہ فوکس کریں ہر چیز کی bright side جیسے میں اگزامپل دیتی ہوں کیونکہ میری clients کے ساتھ بہت ڈیلنگ ہوتی ہے تو ایک میرے پاس client آئے اور انہوں نے چھوٹا youngster تھا بہت بڑا نہیں تھا چھوٹا سا بچہ تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا پتہ نہیں میں کتنی دفعہ اس یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے میں کوشش کرتا رہا اور میرا داخلہ نہیں ہوا پھر میرا کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تو خیر وہ کسی اور ایشو سے آیا تھا تو میں نے اسے کہا اچھا کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ہمیشہ اپنی زندگی کے برائیت سائٹ دیکھیں اپنی زندگی کے ان چیزوں پر فوکس کریں جو آپ کے اللہ نے چھوٹی چھوٹی خوشیاں دی ہیں ان پر فوکس کریں ان کو سیلیبریٹ کریں ان پر خوش ہوں ان کو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اپنے پیرنس کے ساتھ شیئر کریں فیملی فرنس لائک ان سب کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ چیزوں کی برائیتر سائٹ کو دیکھنا شروع جائیں گے تو آپ آپ کی دل کی دنیا جو ہے وہ بدلنی شروع جائے گی دل کی دنیا بھی پر سکون ہو جائے گی اور سوچا میں بھی آپ کو سکون ملے گا مطلب اگر ہم واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھیں انہوں نے ہمارے پر جنیمتیں نازل کی ہیں اس پر اللہ کا شکر اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ کا شکر عدا کرتے ہم ان کو بہت راضی اور بہت خوش دیکھتی ہوں تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی اور ہم دنیا کو اس نظر سے اور اپنے اسلام کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیقی